اسلام علیکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو شاملیت کہتے ہیں یعنی کی ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کا امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوگے اور کرونا کی آفت سے بچے ہوگے تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کی ایس او پی اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے اور کم سے کم گھر سے باہر نہیں کر رہے ہوں گے اور تاکہ آپ لوگ خود بھی محفوظ رہو سکیں اور اپنے رشتہ داروں اور عزیز و قارب کو بھی اس سے محفوظ رکھ سکیں تو مینہ وقت ضائع کی ہے جو لوگ آج کی چلتے ہیں اپنی آج کے موضوع کی طرف تو آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے سب سے پہلے جو ہم شروع کرنے والے ہیں وہ فیس بک کے ذریعے کرنے والے ہیں کہ فیس بک سے ہم کس سے رہاں سے پیسے جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں اور کن طریقوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہم جو ہے فیس بک پر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم فیس بک کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں یا دوسروں کو ہم آفر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز آویلی بلہ ہے ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے تو اس کے بدلے آپ ان کو چارج کر سکتے ہیں آج ہم لوگ جن چارجزوں پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ اور فیس بک فیس بک کے اوپر اپنا پیج کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے اور پیج کے اوپر ایڈ کس طرح لگتی ہیں اور ایڈ کیا ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہم منیج کر سکتے ہیں اور فیس بک کس طرح ہمیں اس کا پیج کرے گا اگر آپ ہمارے پیج کے اوپر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیے کریں تاکہ اس طرح کی جو بھی نالج والی ویڈیو ہوتی ہیں تاکہ آپ کو یا کسی کو بھی سمجھ آجائیں تو اس کی زندگی بدل سکتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگ تو اس کے اوپر تھوڑی بہت ریسرچ جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی کچھ سے کر لیا کریں تاکہ آپ کو اس کے مطلق مزید جو نالج ہے وہ مل سکے اگر آپ کے پاس ایسا کچھ بھی ابھی ڈیٹا بیس نہیں ہے یعنی کہ آپ لوگ نئے ہیں اس چیز میں فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ فری لانسنگ کے ذریعے آپ لوگ کچھ کمانا چاہ رہے ہیں تو ضرور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے اور اس سے مطلق جتنی بھی ویڈیو آپ کو ملے یا جہاں سے بھی آپ کو نالج ملے آپ کو ضرور حاصل کرنا چاہیے تو چلتے ہیں ابھی آج کی ویڈیو کی طرف لائی پروف کے ساتھ تو آپ لوگ یہ لازمی دیکھے گا کہ ہم لوگ اس میں فیس بک کا پیچ کس طرح کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایڈز وغیرہ کس طرح لگا کے تو کس طرح سے پیسے جو ارلو کر سکتے ہیں تو ابھی آم لوگ آ چکے ہیں موبائل کے ڈیسٹوک کے اوپر تو ابھی آپ جو ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے فیس بک کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے فیس بک کو اوپن کرنے اور یہاں دیکھیں یہ سائیڈ پہ آپ کو تین لگے آئیکن دکھائی دے رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بیج بنے ہوئے جیسے کہ ہم نے اپنے چینل کا پیج بنایا ہوا ہے کچھن کا بنایا ہوا ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح بناتے ہیں ابھی آپ لوگ یہ نیچے جو پیجز ہیں ان کے اوپر جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس اوپشن آ رہا ہوتا ہے اوپر اگر آپ رائٹ سائیڈ لیپ سائیڈ پہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا یہ شینسٹون افیشن کا نظر آ رہی ہے آپ کو تو اس کے اوپر جو پلس کا ٹیب نظر آ رہا ہے کریٹ کا اس کو ٹیب کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے آپ کو ایک اوپشن دے رہا ہے گیٹ سٹارٹ کی پھر کریٹ یور پیج آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نام کیا رکھنے چاہ رہے ہیں اپنے پیج کا تو جیسے میں کوئی بھی فرض نام لکھ لیتا ہوں تو اس طرح آپ نے کوئی بھی فرض نام لکھ 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 لیں جی ایم جی ایم میں نے جی ایم کر دیا اس کو ٹھیک ہے اب اس میں آپ کے سلکٹیاں کرنی ہے آگے کہ آپ نے کیٹیگریز کونسی رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کیس طرح کی اس میں فیسلٹیز دینا چاہ رہے ہیں پرسنل بلوگ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ فیس بک پر ویڈیو اپنی اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ انفرمیشن کی یا کچھ سرویسز پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں پروڈکٹ کے بارے میں شیپنگ ڈیٹیلز ہیں یہ ہیلتھ کے اور بیوٹی کے بارے میں کچھ آپ اس پر لکھنا چاہ رہے ہیں تو جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے سکیل ڈیویلمنٹ کا تو اس لئے ہم اس میں پروڈکٹ سرویسز کر لیں گے ٹھیک ہے شاپنگ ڈیٹیلز کر لیں گے اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں ہیلتھ اور بیوٹی اور چارہ ہی کر دیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کے بعد اس پر نیکسٹ آپشن کریں گے نیکسٹ آپشن آگیا ہمارے پاس یہ مانگ رہا ہے انٹر اڈریس اور سٹی سٹی میں آپ کوئی بھی اپنا کر دیں جو آپ کا ہے وہ ہی آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے آپ کی وہ اصل ہوگی تو آپ کے پاس لوگ جو کنٹیکٹ کریں گے انہیں بھی پرابلم نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا میں یہاں پہ پرل کانٹیننٹل ہوتر کر رہا ہوں بی سی یعنی کہ لاہور میں مال روڈ کے پر ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو نیکسٹ کر دیا ادھر اپنے ویب سائٹ ویب سائٹ تو کوئی بھی نہیں ہوگی آپ لوگ کے پاس تو ویب سائٹ ابھی اگر ہے آپ لوگ کے کوئی تو آپ اس کو انٹر کر رہے نہیں ہے تو یہ نیچے آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے ایڈڈ ایڈونٹ ہی ایڈی ویب سائٹ تو اس کو ٹیپ کریں گے تو نیکسٹ کا آپشن آپ کو کلک کر دیں گے یہاں پہ اگر آپ کے پاس کبر فوٹو لگانا چاہ رہے ہیں اس میں پرفائل فوٹو لگانا چاہ رہے ہیں وہ فوٹو لگ جائیں گے آپ کے تو دیکھیں جی یہ ہمارا پیج کیا ہوگیا کریئٹ ہوگیا اب وہ کہتا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم کیا کریں کنیکٹ کر لیں ویٹس اپ کے ذریعے ویٹس اپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو جو میسیجز بغیرہ ہوں گے فیس بک کے میسنجر پر جاتے ہیں وہ ڈریکٹ آپ کے پاس ویٹس اپ کے اوپر ہی آتے کریں گے تو ابھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں سکیپ کرتے ہیں انہیں نہیں کرتے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کو کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ادھر کوڈ آئے گا کوڈ سکین کرنے کے بعد آپ کو کر لیں گے ابھی یہ دیکھیں یہاں نیچے آرہا ہے ویٹس اپ اپ اپشن بٹن اگر آپ ویٹس اپ بٹن رکھنا چاہیں گے تو وہ آئے گا اگر نہیں رکھ رہے گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہاں سے بیک کرتا ہوں پھر بیک کرتا ہوں تو نیچٹ کے اوپشن کے بعد میں اس میں ابھی دیکھیں کہ پروفائل پک مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں لگا رہا وہ آپ لگائیں گے انوائیٹ فرنڈ آپ کے جتنے بھی فیس بک کے پر فرنڈز ہیں انہیں سب کو انوائیٹ کریں گے تاکہ وہ آپ کا پیش لائک کریں ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ پہلی پوشٹ جو ہے وہ کریٹ کریں وہ بھی نہیں مکار رہا کہ کنیکٹ ویٹس اپ ویٹس اپ کو اپنا کنیکٹ کریں تو فیلال وہ بھی نہیں ایڈ بٹن ٹو ویزٹر جو ہوتے ہیں ویزٹر کے لیے آپ کون سا بٹن اس میں چوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں لائک کا چاہ رہے ہیں یا آپ کو وہ کیا کریں فالو کریں آپ جو چیز بھی دونوں میں سے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں ایڈ مور انفرمیشن آف جی ایم یعنی کہ جی ایم میرے اپنے پیش کے بارے میں جو بھی چیز میں اور انفرمیشن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں اور اب نیچے میرے پاس بٹن آ رہا ہے گیٹ سٹارٹ کا گیٹ سٹارٹ کیا تو یہ کیا ہو گیا میرا پیش کریٹ ہو چکا ہے صرف اتنی سی بات ہے لیکن کچھ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پیش کریٹ کر سکے یا کہ پیش کریٹ کرنے کے لئے پھر وہ لوگ ہائر کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس ایک پیش چلانے کے لئے بھی کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے ہوتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو فری لانسنگ کے ذریعے آپ لوگ فری لانسنگ کے جس میں آپ کو کما سکتے ہیں کسی دوسری کمپنی کو اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ ان سے چارج کرتے ہیں یعنی کہ پیسے ان سے لیتے ہیں تو کسی بھی کمپنی کے کوئی بھی آپ کو گرافیٹ ڈیزائنر کا کام آتا ہے تو آپ اس کی کمپنی کے چلا سکتے ہیں اس کی کسٹمرز ہیں فیڈ بیک آپ لینا چاہے ان کو آنسنگ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھے جائیں گے پیچ آپ ان کا رن کرنا چاہے اس کے اوپر آپ ہوگا بیس کے آپ کتنا ان کے ساتھ اچھا چلتے ہیں یا کس طرح سے کمپنی آپ کو منیج کرتی ہے یا آپ کمپنی کے ساتھ کس طرح سے ارڈیسٹ ہو پاتے ہیں تو دیکھیں ابھی میں یہاں سے بیک کر رہا ہوں تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں میں آجاتا ہوں اپنا چینل کے اوپر جو ہم نے پہلے اوڈری ایک بنا کے رکھا ہوا تھا ہمارا چینل ہے جیسے شنسٹون اوپیشن سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا فیس بک پیش بھی ہے تو اس کے اوپر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کیا کے چیزیں مجود ہیں کہ کس طرح آپ نے ایڈ لگانا ہے پوسٹ لگانا ہے یہ دیکھیں ہماری ایک ایڈ لگی ہوئی ہے ویلنٹائن کے حوالے سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہو رہا گا بوسٹ کریں بوسٹ کریں اس سے فیس بک کے ارننگ میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ جس کمپنی کے ساتھ اٹیج ہوں گے اس کو ایڈ سے لگائیں گے تو آپ اس کو منیج بھی کریں گے منیج کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لئے جوپ کریٹ ہو جائے گی یعنی کہ آپ اپنا ہی بزنس اس کو فری لانسنگ کے ذریعے چلا سکتے ہیں تو اس طرح ایڈ جنریٹ ہو جائے گی آپ کو فیس بک کے پیسے ملیں گے اس سے جتنے بھی لوگ آپ کی ایڈ دیکھ کے آپ لوگوں کے پاس آئیں گے وہ آپ لوگ بزنس دیں گے فیس بک کو بھی بزنس جو ملا وہ ایڈ کے ذریعے ملا اور ایڈ کے ذریعے سے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آئے انگیج ہوئے آپ کے پاس وہ لوگ آپ لوگ کے لئے بزنس لے کے ہیں اس سے آپ کا بھی روزگاعت چلے گا اور جس کمپنی کے ذریعے آپ ساتھ کام کر رہے ہیں اس کا بھی کاروبار چلے گا اس طرح آپ کسی بھی کمپنی کو دو گھنٹے تین گھنٹے کام پر آفر دے کے تو بہت سارا کام کروا سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کافی ساری ارنگ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے وہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی پسند بھی آئی ہوگی اور اگر کچھ رہ گیا ہو کچھ سمجھنا ہو یا ہو مزید اس کے بارے میں کچھ سمجھنا جا رہے ہو تو آج ہم نے تین چار چیز ہے جو پڑی اس میں یہ تھا کہ ہم نے فیس بک کے ذریعہ ارنگ اسی طرح کرنی ہے ارنگ اسی طرح کرنی ہے آپ نے کہ فیس بک کے اوپر پیش بنانا ہے اور اپنی سرویسز جو ہیں وہ لوگوں کو پروائیڈ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے یہ لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے کہ ہم لوگ فیس بک کے اوپر کام کر رہے ہیں یا مختلف کمپنیز کے ساتھ آپ راکتہ کر لیں تو جس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ سے کام کریں گے جس نے یہ دیکھے ابھی میرا جو ہمارا پیش ہے فیس بک کے اوپر اس کے اوپر ہم نے لنک دیا ہوا ہے فالو کا کہ لوگ ہمیں فالو کریں تو آپ اس میں مختلف چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ کوئی بھی نہیں ہے ابھی آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں کہ ہاو ٹو کریٹ آپ پیش فیس بک تو لوگوں نے اس کے اوپر کافی سارے ارنگ جو چارجز رکھے ہوئے کوئی دس ڈالر پندرہ ڈالر بیس ڈالر پر پیش جو ہے وہ کریٹ کرنے کے تو ابھی آپ لوگ کے سامنے پیش کریٹ کیا ہے کتنا ٹائم لگا ہے میکسیمم دو منٹ لگی ہوں گے تو اس کے اگر پندرہ سے بیس ڈالر کوئی بھی چارج کرتا ہے تو کیا یہ اچھی ارنگ نہیں ہے اب اگر آپ منت میں دو چار بھی کر لیں شروع کر لیں سٹارٹنگ میں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت بڑی بات ہوگی ایک آدھی کمپنی آپ کو مل جائے وہ آپ کے ساتھ پرمنٹ اٹیج ہو جائے تو آپ اس سے بہت بہت ساری ارنگ جنرلیڈ کر سکتے ہیں تو اس میں تین چار option پھر دیتا ہے بعد میں کہ آپ اپنی کوئی بھی information ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں added page کرنا چاہ رہے ہیں added page کے اندر جا کے آپ کو یہ بولتا ہے کہ page handler page handle کون کون کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں یا کس کو آگے offer کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ page handle کر سکتے ہیں admin ایک سے دو admin بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کے بعد Außerdem اللہ پیج رولز ہوتے ہیں آپ رول ریگولیشن جتنے بھی ساری پیج کے جو ہے وہ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کمینوٹی گائیڈنس ہوتے ہیں فیس بک بیجز ہوتے ہیں اور پیج مینجمنٹ ہسٹری ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے اس لئے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اپنے پیج کو منیج کرنا ہے اور ساری چیزیں آپ نے کیا کرتے جانے ٹھیک ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا لافظ اور کچھ بھی جاننا ہو تو ہمارے ایک پیج کو لائک کریں فالو کریں اور ہمیں اس کے اوپر میسیج کریں ویڈیو ویڈیو ویڈس اپ کے اوپر جو ہمارے لنک سے موجود ہیں دسکرپشن میں آپ کو ملے جائیں گے ان تمام کے اوپر آپ میسیج کر کے ہم سے ریپلائی لے سکتے ہیں اور کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں